بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر میں شادہین علیہو اور آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں آہ بیوئرز میں کیا بتاؤں کہاں سے شروع کروں بیوئرز یہ سارا جو بھی ایفرٹ کل جو ہوا مطلب سیگرن لگا کنگ پاگو دن مانس اگین کنگ لیبو کیم بیک اور میک دا ہیسری ونس اگین پاکستان میں سمجھتے ہو یہ سارا کریڈیٹ جتنا بھی کریڈیٹ ہے جتنا بھی ایفرٹس ہے یہ دو بڑے خاص بندوں کو جاتا ہے تین تین خاص بندوں نمبر ون دا ٹرینر اینڈا ہینڈر او کینگ پاگو اینڈ لیمو جت صاحب شاہد جت صاحب جو کے واقعے میں یہ ایک برینڈ ہے میں میرا یقین جانیے گا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے ان کی کتنی فیلنگز تھی لیمو کے لیے پاگو کے لیے میں جب جت صاحب کے پاس آیا ٹریننگ کے لیے اللہ غریق رحمت کرے راکھورم صاحب کو جب انہوں نے مجھے ریفر کیا تو بلیو کریں کہ ٹو بریڈرز کے پاس تب بھی کوالیٹی تھی لیکن اس کے پاس اس وقت ہمارے پاس اچھے ٹرینرز موجود نہیں تھے اور میں جب جت صاحب کے پاس گیا تو لٹرلی جت صاحب نے جب مجھے دیکھا مجھ سے ملے تو ان کے الفاظ کے شادی میں اپنا ہنڈر پرسن دینے کی کوشش کروں گا انہوں نے کہا مجھے جب میرے ان کے تعلقات بنے ریلیشنز بنے انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی میں جب تک کھیلوں گا جب تک میں ہوں پی کے سی میں میں آپ کی بدولت ہو رہا ہم میں مل کے اس میلے کو سجانا ہو اور آج ہوئی ہوا گلیو کرے اتنی محنت ہے ان کی رات کے دو دو بجے تک تین تین بجائی دوی بجے تک کوپ پر رہی ہے ڈیو پر بھاریش ہو رہی ہے اتنی سخت سردی میں دو تین ٹیمپریچر چار ٹیمپریچر کے اندر جاتا پریننگ کروارے ہیں اور خالی ٹریننگ وہ لیمبو اور پانگو کو نہیں کروارے ہیں وہ ٹریننگ مائنر پپی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اوپن کلاس تک جاتی ہے بلیو کریں میں کہتو اللہ ان کی زندگی کرے اللہ ان کو صحت دے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ وہ ایک بٹل ایس پرسن ہے اور ان کی اپس جو انہوں نے کی وہ آپ لوگوں کو رنگ میں نظر بھی آئی بلیو کریجے گا کہ میں کبھی کبھی تھا تھا ماری ٹریننگ کی تیم تھاک جاتی تھی لیکن وہ نہیں تھکتے تھے ماری ٹریننگ کی تڑی زی بار